کرشتہ کئی دنوں سے افواہیں گردش کا رہی تھی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن آج انتخابات ہو گئے ہیں ووٹنگ کا عمل بھی ختم ہو چکا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے ناظرین بڑے بڑے تذیعہ نگار یہ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ملتوی ہو جائیں گے کوئی کہتا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے ستمبر میں ہوں گے لیکن یہ تمام افواہیں آج ختم ہو چکی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا محضبان شکیل زکی اگر آپ نے ہماری چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے بل آئیکون کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری بروقت ویڈیوز مل سکے ناظرین کچھ تا کئی دنوں سے افواہیں گردش کا رہی تھی کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن آج انتخابات ہو گئے ہیں ووٹنگ کا عمل بھی ختم ہو چکا اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد انتخابات کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے ناظرین بڑے بڑے تذیعہ نگار یہ کہتے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے الیکشن ملتوی ہو جائیں گے کوئی کہتا تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہوں گے ستمبر میں ہوں گے لیکن یہ تمام افواہیں آج ختم ہو چکی آج مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے لاہور میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کا ہم خاتمہ کر دیں گے عوام کے مسائل ان کی دہلیس پر حل کریں گے ان کا کہنا تھا کہ تب تک یہ ممکن نہیں جب تک ایک پارٹی کو اکثریت نہ ملے کیونکہ پھر اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنانا پڑتی ہے اور وہ حکومت زیادہ پائی دیر نہیں ہوتی جبکہ دوسری جانری پیپس پارٹی کو چیئرمن جناب آصف علی زرداری نے نواز شاہ میں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے اس عزم کو دھرایا کہ پاکستان پیپس پارٹی الیکشن میں کلین سویپ کرے گی کیونکہ پاکستان پیپس پارٹی کا جو منشور ہے وہ عوام دوست ہیں دوسری جانب استقام پاکستان پارٹی کے سربراہ جانگیر ترین نے بھی اسی عزم کو دھرایا کہ استقام پاکستان پارٹی کے تمام امیدوار جیت جائیں گے ناظرین ہر کینڈیڈیٹ ہر پارٹی ہیڈ یہ عزم رکھتا ہے کہ اس کی پارٹی الیکشن میں اکسیریت سے جیتے گی لیکن اس کا انعصار عوام کے ووٹو پر ہوتا ہے کیونکہ عوام ووٹ اس کو دے گی اور ووٹو کے نتائج کیا نکلیں گے یہ تو مکمل نتائج آنے کے بعد ہی اس کا فیصلہ ہوگا اور حکومت برانے کے جو دعوے ہیں اس کے اندر ازادہ راکین کی بھی بڑی اہمیت ہوگی لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون یہ دعوے کر رہی ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی اور اگلی حکومت جو ہے وہ مسلم لیگ نون اپنی حکومت بنائے گی لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ حکومت بناتی ہے یا پھر اپنی اکثریت کی بنیاد پر حکومت بناتی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ وہ تب ہی ملک کے مسائل حل ہو سکتے ہیں تب جب تک ان کے پاس اس کی اکثریت نہ ہو حکومت بنانے کی تو فیصلہ عوام پر ہوگا اب سے کچھ گھنٹوں کے بعد نتائج آنا شروع ہو جائیں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا پیپرس پارٹی حکومت بنائے گی مسلم لیگ نون بنائے گی یا استقام پاکستان پارٹی اپنا حکومت بنانے میں کس کے ساتھ اپنا رول ادا کرے گی تو ناظرین پھر نئے کسی وی لوگ کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوں گی جل تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ سیاسی پوائنٹ کو سبکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے موسیقی